کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کا دن آج منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج تحسین خصوصی سیمینارز کانفرنسز جلسے اور جلوس نکالے جائیں گے کوہالا پر پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی جائے گی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر برطانی پارلیمنٹ میں مضمتی قرارداد منظور شروع کا کشمیریوں کی حالت ازار پر تشویش کا اظہار کشمیریوں کی حمایت جاری ڈکھنے کا از مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کو دنیا جان چکی کشمیریوں کی سسکیوں کو ہاؤس آف کامن میں سنایا گیا کشمیریوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے بھارت نے کشمیر کانفرنس کو رکوانے کی بھرپور پوشش کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی لندن میں گفتگو سادر اور وزیر آزم کا کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی سادر ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ آدمی برادری کا دوغلاپن قابل مضمت ہے وزیر آزم امنان خان بولے کہ ہزاروں کشمیریوں کو معورہ عدالت قتل کیا جا چکا ہے کشمیریوں کا جذبہ حوریت بڑھ رہا ہے افغانستان کا مسئرہ مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے تو کشمیر کا کیوں نہیں عالمی برادری جان لے مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا حوریت رہنما یاسین ملک کا یوم ایک جہتی کشمیر پر پیغام اظہار ایک جہتی کرنے پر پاکستانیوں کا شکریہ ٹیبلز فارڈی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری امریکہ پہنچ گئے جمعیرات کو نیشنل پیویریک فاسٹ میں شرکت کریں گے صدارت امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کریں گے سابق صدر آصفہ زرداری آسٹر نوال آیار کا دورہ کریں گے آصفہ بھٹو زرداری اور بختاور بھٹو زرداری بھی ان کے ہمراہ ہوں گی وہ اپنے قریبی دوست غلام قادر بری کے گھر جائیں گے آصفہ زرداری کے دورے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں پشین میں بارش کے باعث گھر کے چار کمرے گر گئے دو خواتین اور دو بچے جامحک چھے افراد زخمی ہو گئے اسپتال منتقل کر دیا گیا دنیا بھر میں سردی کی شدت برقرار آج لاہور اسلام آباد راولپنڈی گوزیوالہ پشاور مردان ہزارہ میں بادل برسنے کا امکان کراچی میں مطلع عبر آلود رہے گا سوا چترال کالام اور اپردین میں برپاری کا امکان اس کردو کا پارا منفی گیارہ کالام گوپس منفی ساتھ بگروٹ منفی چھے پارا شنار مالم جببہ میں منفی تین مری میں منفی دو ریکارڈ افغانستان میں قیام امن کے لیے موسکو میں مذاکرات آج شروع ہوں گے تالیبان افغانستان کی اوپوزیشن کے رہنما اور سابق صدر حامد کرزائی بھی شرکت کریں گے اور پاکستانی نوجوان احمد سایہ کو مہنتی اسطاب کا ایوارڈ جیتنے پر برطانوی ہائی کمیشنر تھامس ڈیو کی مبارک بات کہا دنیا بھر کے چار ہزار امید باروں میں سے کیمبرج یونیورسٹی پریس دیڈکیٹڈ ٹیچر کا ایوارڈ حاصل کرنا عزت کی بات ہے موسیقی